اوپر جانا ہے جو پہلے آیا ہے اسے نہ دوں اپنی باری کا انتظار کر اب آپ بتائیں یہ کلو کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام آدھا کلو گوشت لینا ہے ابھی دیتا ہوں جناب آپ کی سیکل نظر نہیں آرہی اس کے ناں ٹیر ٹوب خراب تھے وہ پچھلی گلی میں جو دکان ہے نا سیکلوں والی وہاں پہ دیئے وہ کہہ رہا تھا ٹیر ٹوب اس کے بدل دوں گا اور شام کو لے جانا ہم نہیں جی نہیں رہنے دیں آپ جویر بھائی آپ نہ ہمیشہ ایسی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب اچھا جی جزاک اللہ اسلام علیکم یہ کیا ہے بعد میں آیا اسے گوشت دے دی ہے مجھے کہہ رہا ہے اپنی باری کا انتظار کر اور کتنی چربی چڑھی ہوئی ہے تجھے رکھ اپنا گوشت اپنے پاس دوبارہ میں تنے دکان پر نہیں آؤں گا آج چل جا پہلے کونسا تو دیلی آتا ہے آج سال بعد تو تنے آنا ہوتا ہے چل اپنا کام کر آج چل اب آپ ہے جناب ایک کیلو کیمہ اچھا بھائی صاحب یہ جو داڑی والے صاحب جو آئے تھے آپ نے سارے گاگ چھوڑ کے پہلے ان کو گوشت دے دیا کیا وہ آپ کے کوئی قریبے رشتہ دار لگتے ہیں جی نہیں تو پھر یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہے جو ہماری آخرت کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں اور یہ میرے بچے کو قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے ہیں دنیا میں اچھے سنوک کے مشتق تو ہے نا مگر آپ نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے کیا تمہیں نہیں بتا کہ مسجد کے اماموں کو دیا ہی کہہ جاتا ہے اتنے تو صاحب لوگوں کے بچے مہینے کا جیب خرچی لی رہتے ہیں واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے ہم ملے کے تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے پیسے نہیں لیں گے صرف میں ہی نہیں یہ نائی وہ ڈاکٹر صاحب اور بجلی والا کپڑے سینے والا کوئی بھی ان سے پیسے نہیں لیتا اتنا تو ہم کری ہی سکتے ہیں نا آدھا کلو گوشت کے پتلے ہیں جنت زیادہ منافق ہوتا ہے یہ لیجی آپ کا گوشت پر بھائی صاحب میں تو نوکری کرتا ہوں کاش آپ لوگوں کی طرح میں بھی مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا بہت آسان ہے ادھر پچھلی گریہ میں مولوی صاحب نے سیکر مرمت کرنے کے لیے دیا ہے چپکے سے بلد آ کر آؤ اور کہنا مولوی صاحب سے بلنا لینا جی ٹھیک ہے اچھا جی خدا حافظ یاد رہے دوستو ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی آخر ہیں تو یہ بھی انسان ہی نا لیکن یہ اس پر آشوب دور میں ہمارے تین کے ورثہ کے مکمل محافظ ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ امانت امت کے علماء کو دی تھی بنی اسرائی کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا ہمیں بھی دین کے ان خادموں کی مدد کرنی چاہیے جیسے ابھی اس کسائی نے سکھایا اپنے ادھ گد سفید بھوش لوگوں کا خیال کریں جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے آپ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل ٹیپل ایف مزاہ کو فیس بک پر فالو کر کے